امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے زمین پہ رہنے والو اس زمین پہ ایک پل ایسا ہے جب فرشت زمین کا تواف کرتے ہیں اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ سے خزانے مانگے تو لوگوں نے سوال کیا اے نواسہ رسول وہ پل کونسا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے بندے خانہ کعبہ کا حج کی نیت سے تواف کرتے ہیں یاد رکھنا جب اس زمین پہ حج ہوتا ہے اور انسان اللہ کے گھر کا تواف کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ فرشتے بھی زمین کا تواف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تمام گھروں کی طرف انسانوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو آج حاجتوں کے قبول ہونے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جو انسان زلحج کی آٹھ نو اور دس تاریخ کو کسرت سے یا رزا کو یا رحمان یا معزو یا غفار پڑھتا ہے تو اس کی تمام دعائیں ان تین دنوں میں ہی قبولیت کی طرف پہنچ جاتی ہیں اس کی زندگی کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی دربار سے غیب کی دروازے سے ایسا نور حاصل کرتا ہے جس سے وہ آنے والی زندگی میں خوشحالی و برکت پائے گا خوشحالی و برکت پائے گا خوشحالی و برکت پائے گا موسیقی